بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی سبزیوں کے کٹلس جس کے لئے میں نے بریٹ لی ہے اور اس کے میں کنارے اتاروں گی اور اس کے سارے کنارے اتار کے اس کا میں کر لوں گی جی بریٹ کرم بنا لوں گی اس کا چورا کر لیں آپ بے شک چوپر میں ڈال کے آپ اس کو چوپ کر لیں اور کچھ سبزیاں لی ہیں میں نے گاجلی ایک ادت شملہ ایک ادت اور بند کو بھی سوری پھول کو بھی تھوڑا سا پھول اس کا لیا تھا اس کو قدو کش کر لیا اور جی میں نے سپرنگ انیان لیا اس کا گرین پار لیا بس اور یہ کچھ مسالہ جاتا ہے بلیک پیپر حلدی ون ٹیبل سپون اور دڑا مچ ون ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ آپ ڈال لیں اور جی میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کیا ڈالے جی اور اور جی اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ڈال ہے وہ بھی حاف ٹیبل سپون اور ساری سبزیاں جو ہیں وہ ڈال دیں گے بھول کے اندر اور اس کے اوپر سارے مسالہ جاتا ڈال دیں گے یہ میں نے ڈال ہے جی کون فلور یا آپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم جو میں نے بریڈکرم بنائیا تھا وہ والا بریڈکرم جو ہے میں نے چھوپر میں ڈال کے بنایا ہے میں آپ کو پہلے بھی کتنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں بریڈ کرم ہمیشہ گھر میں ہی بناتی ہوں جی تو ویورز ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طرح سے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی انڈا انڈے ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو عدد اور اس کو اچھے طرح سے کریں گے ہم مکس مکس کرنے کے بعد جی ہم بنائیں گے اس کے کباب بہت ہی زبردست کباب بننے والے ہیں اور جن ماں کے بچے جو ہیں وہ سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ اس طرح ان کو سبزیاں کھلا سکتے ہیں تھوڑا سا بیٹر ہم ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح گول کر کے اس کو ٹکی کی شیپ دے دیں گے کباب کی شیپ اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے ٹکی بول لیں کباب بول لیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں نے بس تھوڑی سی سبزیاں ڈالی ہیں جی تو ویورز دیکھیں ہم جو ہے کباب سارے رڈی کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈریکٹ ہی ہم اس کو فرائی کریں گے آپ اس کو انڈال لگانے کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی مہدے کی گول میں اس کو ڈالیں گے نہ انڈال لگائیں گے نہ کچھ دوے کے اوپر میں نے اوئل ڈالا ہے اور میں نے شیئر کر لیا تھا کہ اوئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہمیں میڈیم اوئل گرم کرنے بہت تیز آنچ پر نہیں کو فرائی کریں گے اور جو ہے اس کے اندر میں نے آلو بھی ڈالے تھے سوری وہ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں میں نے آلو بھی دو عدد لے کے اچھے طرح سے قدو کاش کر کے وہ بھی ڈالے تھے اور جی ہم ان کو کریں گے فرائی گولڈن براؤن پھانے تک ہم ان کو کریں گے فرائی ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کتنا پیارا کلر آیا زبردست اور جی ہم ڈالیں گے ان کو ایک خوبصورت سی پلیٹ کے اندر سرب کریں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرب کریں چٹھنے کے ساتھ جیسے آپ سب کو ایزی لگے آپ بیسے کر سکتے ہیں ہم نے کیچپ کے ساتھ اس کو سرب کیا تھا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے سوفٹ اور کرنچی بنے ہیں ٹھیک ہے جی ویورس دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ